الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مزل له ومن یسلل فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک له ولا مشیر له ونشہد ان سیدنا وسندنا وطبیبنا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ ان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ ان اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ جل جلالہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو دن کو عید کا دن مقرر فرمایا ہے ایک عید الفطر ایک ماہ کے روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو اور دوسرا عید الازحاہ دس زلحج کو اور دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ بھی ایک ماہ اللہ جل جلالہ کے لیے بھوک کو پرداشت کر کے روزے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اور یہ دسویں زلحج کو اپنے جانور قربان کر کے حضرت عبراہی مالی صلاة والسلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے اور اللہ جلالہ کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں اور یہ مومن کی خوشی کا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس دن کو ہمارے لیے ہماری امت کے لیے عید کا دن مقرر فرمایا ہے اور عید کے دن وہ لوگ جو صاحبِ استطاعت ہیں صاحبِ نصاب ہیں ان کے لیے اپنے جانور کی قربانی کرنا واجب ہے جو اللہ رب العزت توفیق اطاف فرمائے اونٹ ہو گائے ہو بھینس ہو بکری اور بھیڑ ہو یا اس کا نر دو دو قسم کی جانور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جن کو اللہ تعالی نے توفیق اطاف فرمائی ہے اپنے جانور کی قربانی کرنا واجب فرمایا ہے انسان اپنا مال اللہ کے نام پہ قربان کر کے خوش ہوتا ہے اور مومن اپنی جان اور مال اپنے اللہ کے نام پر قربان کر کے خوش ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوا جس اللہ نے دیا اسی کے نام پہ میں دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے میرے معبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے قل انہ سلاتی و نسو کی میری جانی عبادت میری مالی عبادت اللہ ہی کے لیے ہیں ہر جگہ پہ اللہ جل جلالہ نے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ مجھے اور آپ کو بتلایا ہے اللہ کے نبی کی ذات سے شرک ہو جائے ناممکن ہے اور شرک کی نسبت کرنا بھی نبی کی طرف یہ محال ہے وہاں تو شائبہ تک بھی نہیں ہے لیکن یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ صرف اور صرف جو بھی نیک عمل کیا جائے گا اللہ کے لیے کیا جائے گا قل انہ سلاتی و نسو کی کہ میری جانی عبادت یعنی نماز میری مالی عبادت یعنی قربانی اور حج کے عمال اور فرمایا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِي میرا جینہ میرا مرنہ میری زندگی میری موت میرا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے میرا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جب آدمی یہ سمجھ لے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر اللہ کے نام پہ قربان کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے جب یہ شخص سمجھ لے کہ اس دنیا کے اندر میرا کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو میرے اللہ نے دیا ہے اور جو کچھ دیا ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں اصل مالک تو اللہ کی ذات ہے اور مجھے میرے اللہ نے دیا ہے تو یہ ادھار کے طور پر دیا ہے امانت کے طور پر دیا ہے اور جب امانت کے طور پر ہے اور ادھار ہے تو میں نے اس کا استعمال بھی ایسے کرنا ہے جیسے میرے اللہ نے استعمال کا حکم دیا ہے پھر آدمی ایسے نہیں کرتا اپنی مرضی کے مطابق جیسے ایک آدمی ہے اور اس کے دو مکان ہیں ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے اور اس کا کوئی دوست ہے یا کوئی اشتدار ہے لیکن اس جتنا نہیں اس سے غریب ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کے دو مکان ہیں ایک میں آپ رہتے ہیں اور دوسرا مکان خالی ہے یہ جو مکان خالی ہے یہ آپ مجھے دے دیں اور آپ اس کا کرایا لے لیں وہ کہتا ہے بھئی کرایا نہیں میں لیتا کہتا ہے چلو مجھے ویسے ادھار دے دو وہ کچھ عرصے کے لیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیتا تو ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور آپ نے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو آپ کے یہاں مکان میں رہو گے نہ آپ کرایا دو گے میں آپ سے کرایا بھی نہیں مانگتا میں آپ سے اس کے بجلی کے مکان کے بجلی کا بل بھی نہیں مانگتا وہ بھی میں دوں گا اور میں جو گیس کا بل ہے وہ بھی دوں گا پانی کا بل بھی میں دوں گا اب تو بالکل مفت میں ہوا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی صفائی شوائی کا خیال کرنا ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اب ایک مہینے دو مہینے تین مہینے کے بعد اگر اس مکان کا مالک چکر لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ذرا اندر جانا چاہتا ہوں گھر کا حال دیکھنا چاہتا ہوں کہتا ہے جی ٹھیک ہے دیکھ لیں اس کے مکان کا حال یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ صاف رکھنا اس نے تو بینسیں بھی باندھی ہوئی ہیں گائے بھی باندھی ہوئی ہیں بکریاں بیڑے بھی باندھی ہوئی ہیں اور گوبر ہے مگنے ہیں مگنیاں ہیں اور کیا حال اس کا ہوا پڑا ہے بوئی بو ہے مکان کی تو آپ ایمان سے بتائیں کیا اس مکان کا مالک راضی ہوگا کبھی بھی راضی نہیں ہوگا وہ کہی گا یار میں نے آپ سے مکان کا قرائے نہیں لیا الٹا بجلی کا بل بھی میں دے رہا ہوں میں گیس کا بل بھی دے رہا ہوں سب کچھ میں ادا کر رہا اور میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اس کو ایسے استعمال کرنا جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور تم نے تو اس کا ستیہ ناز کر دیا ہے وہ خوش نہیں ہوگا جب وہ خوش نہیں ہوگا تو وہ اس سے اس کا مکان واپس لے لے گا پھر اس کی آسانیوں کے اندر مشکلات آ جائیں گے اس کے لئے تنگی اور تکلیف بڑھ جائے گی میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ زندگی یہ جوانی اللہ جللہ جلالہو نے عطا فرمائی ہے یہ مال اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے زندگی بھی دی اور زندگی کی سہولیات بھی عطا فرمائی اللہ تعالی نے زندگی بھی دی اور زندگی کی ساری کی ساری ضروریات کو پورا بھی فرمایا پینے کے لئے پانی دیا کھانے کے لئے کھانا دیا پہننے کو لباس دیا رہنے کو گھر دیا گویا کہ زندگی بھی دی زندگی کی نعمتیں بھی عطا فرمائی تو پھر اگر میں اور آپ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی استعمال نہ کریں پھر اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں عزت کو ذلت میں بدل دیتے ہیں اور رزق کی وسط کو رزق کی تنگی میں بدل جاتا ہے اچھا چلتا ہوا کروبار جس کے اندر سود آ گیا اچھا چلتا ہوا کروبار جس کے اندر حلال کی وجہ حرام آ گیا تو وہ کروبار آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے وہ کروبار آہستہ آہستہ مٹ جاتا ہے پھر شکوا اللہ جللہ جلالہ کی ذات سے نہ کیا جائے بلکہ اپنی ہی ذات سے کیا جائے کہ میں نے جس طرح کرنا چاہیے تھا میں اس طرح نہ کر سکا مجھے اپنی زندگی مجھے اپنا جسم جس طرح اللہ نے استعمال کا حکم دیا تھا میں استعمال نہ کر سکا اس وجہ سے پھر مجھ سے آہستہ 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 ایک ایک زندگی کی نعمت چھنتی جا رہی ہے چھنتی جا رہی ہے تو میرے عزیز دوستو میرے عزیز بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ سے جو مجھے اور آپ کو اللہ جللہ جلالہ نے سبق دیا ہے وہ یہی ہے کہ میرا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری مالی عبادت میری جانی عبادت میرا جینہ میرا مرنہ اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے اللہ ہی کے لیے ہے بس اللہ ہی کے لیے ہے بھی کو ختم کر دیں فلان بھی دیتا ہے فلان بھی ایسا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو اللہ کا حکم ہو اللہ کی چاہت ہو تو وہی ہوتا ہے اگر اللہ کی چاہت نہ ہو نبی بھی چاہیں تو اس وقت تک وہ کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو آج کے دن مجھے اور آپ کو یہ بھی سبق ملتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کو لیا قربان کرنے کے لیے تشریف لے گے قربان گاہ میں پہنچے اور ان کو لٹا دیا ہے ریشم سے زیادہ نرم گلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور کاٹنے والے جلیل القدر پیغمبر جوان عمر حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا چھوری کو تیز کر لیا چلانا شروع کی ہے چھوری نہیں چر رہی گھر سے نکلے ہیں خواب دیکھا ہے کہ میں زبا کر رہا ہوں پھر تیار کیا ہے پھر ان کو ساتھ لے کر نکلے ہیں رستے کے اندر تین بار شیطان مردود آیا اس نے مشورے دیئے کہ یوں نہ کرو وہ نہ کرو یہ نہ کرو اس کو پتھر مارے اس کو بگا دیا جب قربان گاہ میں پہنچ گئے ان کو لٹا دیا لٹا کے چھوری چلانا شروع کر دی چھوری نہیں چر رہی چھوری نہیں چر رہی تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چھوری چل جائے میرا بیٹا اللہ کے نام پہ زبا ہو جائے اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے چھوری نہیں چر رہی حیرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں کٹ جاؤں میں اللہ کے نام پہ زبا ہو جاؤں لیٹے ہوئے بھی ہیں چار رہی کیا نتیجہ نکلتا ہے دو ہی نتیجے نکل چکتے ہیں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ صرف سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں یا تو یہ تھا کہ حقیقت نہیں تھی صرف ڈراما تھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا نہیں تھا ہم سب کا ایمان ہے حیرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا زبا ہو جائے حیرت اسماعیل علیہ السلام بھی چاہتے تھے میرا بیٹا اب میں خود زبا ہو جاؤں لیکن نہیں ہو رہے وجہ کیا ہے اللہ نہیں چاہتا اللہ نہیں چاہتا جب اللہ نہ چاہے دو نبی بھی چاہے تو چھری نہیں چلتی حرت نو علیہ السلام اللہ جلل جلالو کے پیغمبر ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو ثانی آدم کہا گیا حرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دی ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے کتنے تیار ہوئے کوئی کہتے ہیں اٹھارہ کس نے کہا اکاسی یعنی بہت کم لوگ تھے جو اسلام میں آئے قبول کیا اور نہ ماننے والے تو بہت زیادہ تھے اب جو ماننے والے تھے ان کو حکم ہوا اے نو آپ ایسا کریں کشتی تیار کریں اور ان کو کشتی میں بٹھائیں عذاب آئے گا پانی کی شکل میں آئے گا بچیں گے وہ جو اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے اور وہ ہی بچے اور اس کشتی میں بیٹھ گے حرت نو علیہ السلام کا اپنا بیٹا سگا اب وہ نہیں بیٹھا اور نو علیہ السلام ان کو بلا رہے ہیں کہ آ جا بچ جائے گا آ جاؤ بچ جاؤ گے اب وہ نہیں بچ جاؤ وہ کیا کہتا ہے نہیں میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا میں بلندی پہ چلا جاؤں گا کتنی بارش ہو جائے گی کتنا پانی ہوگا تو میں بچ جاؤں گا خیر اللہ کی طرف سے نیچے سے پانی آ رہا ہے اوپر سے پانی آ رہا ہے کشتی میں بیٹھ گے بچا تو نہیں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے بیٹا بھی چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤ اب با حضرت نو علیہ اسلام جو وقت کے نبی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بچ جائے بچا تو نہیں بچانے کیوں اللہ نہیں چاہتے جب تک اللہ نہ چاہے نبی چاہے کام نہیں ہوتا اللہ چاہے نبی نہ چاہے اللہ چاہے اور نبی نہ چاہے پھر بھی نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جب اللہ چاہتے ہیں اللہ بچانے میں چاہے پوری کائنات دبونے پہ آ جائے تو اس کو دبو کوئی نہیں سکتا اللہ بچانے پہ چاہے پوری بادشاہت مل کر جلانے پہ آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لکڑیاں جمع کر کے چیخہ جلا کے اس میں منجنیک کے ذریعے بھینک دیا گیا چالیس دن آگ کے اندر پڑے رہے لیکن ایک بال بھی ٹیڑا نہیں ہوا قلنا یا نارکونی بردوں وسلاما اللہ ابراہیم حرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہے حرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنے میں آگ میں ہے حقیقت میں وہ گلزار میں ہے ان کے لئے وہ پولوں کی سیج بن گئی سلامتی والی بن گئی اللہ چاہے تو آگ کو سلامتی کا ذریعہ بنا دے اللہ چاہے تو اسی پانی کو حرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ چاہے تو اسی پانی کو نمرود کے لئے فیراؤن کے لئے دوبنے کا موت کا ذریعہ بنا دے اللہ چاہے تو حرت یونس علیہ السلام چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور جب یہ تصویر پڑی ہے سبحانہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے تو چاہے تو رات کے اندیرے میں پانی کا اندیرے میں مچھلی کے پیٹ کے اندیرے میں زندگی عطا فرما دے ایک لمحہ بھی اگر آنی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو زندہ نہیں بچ سکتا چالیس دن تک میرے اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو زندہ کر کے دکھا دیا اور بتلا دیا ایک ہی خالق ہے ایک مالک ہے زندگی اور موت کا ایک ہی مالک ہے وہ جس کو چاہے چٹیل میدان میں موت دے دے اور جس کو چاہے آگ میں ڈال کے بچا لے جس کو چاہے پانی میں ڈبو کے موت دے دے جس کو چاہے پانی سے گزار کا رست عطا کر کے اس کو بچا دے میرے اللہ ہیں جس کو چاہے پانی میں گزار دے رستے بنا دے پانی کو روک دے روک کر خوشک راستہ بنا کر عرط موسیٰ علیہ السلام کی طرح گزار دے وہ چاہے تو عرط سات دن بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو چلتے ہوئے دریا پر ان کو وہاں سے گزار دے یہ میرا مالک ہے یہ میرا اللہ ہے تو میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اپنے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ سے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ میرا سب کچھ میرا نہیں میرے اللہ کا ہے چاہے مال ہو وہ میرے اللہ کا ہے جان ہو میرے اللہ کا ہے اولاد ہو وہ میرے اللہ کا ہے اس لیے جب آنمی سے مال اگر کچھ کم ہو جائے اس کو افسوس نہیں ہوتا مال میں اضافہ ہو جائے اس کو خوش ہی نہیں ہوتے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پیرانے پیر ہر شیخ عبدالقادر جلانی ارنور اللہ مرقدہو رحمت اللہ علیہ ان کا کسی کاروبار میں کچھ پیسہ تھا تو ان کو کسی نے بتلایا کہ آپ کا مال جس جہاز کے اندر آ رہا تھا وہ بیری بیڑا یا بیری جہاز ڈوب گیا ہے اور آپ کا مالی نقصان ہوا ہے یوں سر جکایا سر اٹھایا فرمایا الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملے کہ وہ جو بیری بیڑا تھا وہ کہہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہو گیا ہے اوپر آ گیا ہے اور کنارے لگ گیا ہے ماب کمال تجارت جس جگہ پہ پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے یوں سر جکایا سر اٹھایا فرمایا الحمدللہ پوچھنے والے نے کہا کہ ادرت مالی نقصان کی خبر آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ اور مالی منافع کی خبر آئی آپ نے فرمایا الحمدللہ فرمایا میں نے اس وقت بھی اپنے دل کو جھانک کے دیکھا کہ مالی نقصان پہ دکھ تو نہیں ہوا تو میرے دل نے کہا کہ نہیں کسی بات کا غم نہیں ہے جب مال آیا تو پھر میں نے دل کی طرف میں نے کیا کہتے ہیں اس کو جھانک کے دیکھا میں نے نظر اپنے دل پہ ڈالی تو تصور کیا دل سے جواب آیا کہ نہیں کوئی خوش ہی نہیں ہے فرمایا جانے کا غم نہیں آنے کی خوش ہی نہیں اللہ چاہے تو لے لے اللہ چاہے تو دے دے اس لئے میرے عزیز دوستو جب یہ ایمان بن جاتا ہے جب یہ یقین بن جاتا ہے تو پھر یقین کرو یقین کرو اللہ کے نام پر جینے کے اندر وہ مزہ اور لطفہ آتا ہے کہ بظاہر آنمی جو اپڑی میں بیٹھا ہوا ہے بظاہر آنمی کانٹوں کے اوپر بھی چل رہا ہے حقیقت میں وہ بلکل ایسا ہے جیسے پھولوں کی سیج پہ چل رہا ہے کیونکہ وہ مہین سمجھ جائے نا کہ بس اللہ کا ہے ایک واقعہ آتا ہے حیرتِ تلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا بہت بیمار تھا اپنے بیمار بیٹے کو چھوڑ کر سفر میں چلے گئے جب وہاں سے واپس آئے سفر اللہ کے نام کا ہوگا دعوت کا ہوگا تجارت کا ہوگا جہاد کا ہوگا کوئی بھی تھا وہاں سے واپس آئے جب واپس آتے ہیں تو ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے بیٹے کا انتقال ہوا لیکن ان کی اہلیہ کتنی صبر والی ہوگی اور کیسے انہوں نے سمجھایا ہوگا کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کمرے کے اندر انہوں نے اپنے بچے کو لٹا دیا لیٹا ہوا ہے اوپر کپڑا ڈال دیا اب یہ چونکہ خامد سفر سے آئے تھے ان کو اچانک بتاؤں گی تو ان کو دکھ ہوگا شاید تکلیف ہوگا اور یہ سفر سے آئے ہیں تو انہوں نے اپنا رات بھی گزاری گیپ شپ لگائے رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی تو نماز کے لیے جانے لگے کہتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ پہلے آئے نا تو پوچھا کہ بیٹے کا کیال ہے کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ بیٹے کا کیال ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہے ان کو تسلی دے دی رات گزر گئی صبح ہوئی تو پوچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں جی پوچھئے کہ اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھی ہو کوئی سونا یا کوئی چیز مال امانت رکھی ہو میرے پاس اور کچھ عرصے کے بعد وہ کہے میری امانت مجھے واپس دے دو تو کیا مجھے دے دینی چاہیے کہا کہ بلکل دے دینی چاہیے اچھا امانت دینے کے بعد کوئی دکھ تو نہیں ہونے چاہیے دکھ کس بات کا وہ تو شکر ادا کرو جو امانت تھی امانت دار کے حق اس کے ہاتھ میں چلے گئی اس کو واپس لٹا دیا اس میں دکھ کی بات کون سی ہے اس میں تکلیف کی بات کون سی ہے کہتی ہیں پھر ایک امانت میری اور آپ کی ہوتی ہے ایک امانت اللہ کی ہوتی ہے تو میرے اور آپ کے پاس جو اللہ نے بیٹا دیا تھا نا وہ امانت تھی اور ہم نے اس امانت کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو اس پہ دکھ تو نہیں ہونا چاہیے کہا کہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہ پوچھا کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا رات کو پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہا کہ جب موت آ جائے تو ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ نے تو بیماری کا پوچھا تھا نا کہ بیماری کا کیا حال ہے جب موت آ جائے تو سب بیماریوں کو مٹا دیتی ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب یہ بات ذہن میں آ جائے جب یہ عقیدہ بن جائے ذہن نشی ہو جائے یہ مال میرا نہیں یہ جان میری نہیں یہ اولاد میری نہیں یہ میرے پاس مال بھی امانت زندگی امانت جوانی امانت اللہ کے طرف سے مال امانت اب امانت والے نے لیا اور وہ مانگتا ہے میرے نام پہ قربانی دو میرے نام پہ نماز پڑھو میرے نام پہ عبادت کرو میرے نام پہ صدقہ کرو میرے نام پہ مانگنے والوں کو دو تو پھر دیتے ہوئے دکھ نہیں ہوا کرتا پھر یہ نہیں ہوا کرتا اگر کو مانگنے والا آ جائے تو مانگنے کے لئے آ جاتے ہو تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے تم یوں آ جاتے ہو تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے اور کوئی یہ نہیں ہے پھر اس پہ باتیں نہیں کیا کرتے آیا تو دے دیا نہیں ہے تو اس کو اللہ کے نام پہ کہہ دیا اللہ بھلا کرے اس کو واپس لٹا دیا میرے عزیز دوستو میرے عزیز بھائیو اللہ جل جلال ہونے جن لوگوں کو مال دیا ہے وہ اپنے مال میں سے حلال دیئے ہوئے رزق میں سے اللہ کے نام پہ قربانی کریں جب وہ قربانی کریں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم قربانی کریں گے ہمیں ملے گا کیا یعنی اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا صحابہ کو یقین دا رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحابہ کو یقین دا صحابہ نے تو میرے اور آپ کے لئے پوچھا چودہ سو سال بعد آئیں گے لوگ ہوں گے ایمان کمزور ہوں گے لالچ میں آکے نیکی کی بات کر لیں گے لالچ میں آکے یہ جو میں بھی آپ کے سامنے تھوڑا سی بات کر رہا ہوں نا مجھے بھی لالچ ہے ایک ایک لفظ پہ اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے ایک ایک حرب پہ اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا ایک جانور زبا کرو جانور کے جتنے بال ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک نیکی عطا فرمائے گا اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا کل قیامت کے دن ایک جانور آئے گا اس کے کھور بھی تولے جائیں گے اس کے کھور بھی تولے جائیں گے اس کے پون بھی تولی جائیں گے اس کے سنگ بھی تولے جائیں گے یعنی کیا مطلب سنگ کے بدلے میں نیکیاں کھور کے بدلے میں نیکیاں یہاں تو اللہ کے نبی نے ادنا چیز بتائی ہے تو گوشت کے بدلے میں بھی نیکیاں ملیں گی بال کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی اللہ پاک عجر عطا فرمائیں گے اور پھر اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ ایسے جانور بھی تو ہیں نا جن کی بال نہیں ہوتے اون ہوتی ہے فرمایا اون والے جانور ہیں تو کیا ہے ایک ایک ریشے کے بدلے میں اللہ پاک ان کو عجر عطا فرمائیں گے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو جس طرح ایک بکری بکرے بیڑ بیڑ بیڑا کیا بیڑ یا دنبا جانور اس کے جسم پر بالوں کی گنتی نہ ممکن ہے اللہ پاک اس پر دینے والے جو عمال عجر دیں گے اس کی گنتی بھی نہ ممکن ہے اتنا اللہ تعالیٰ تعاف فرمائیں گے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہمیں اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے اللہ کے نام پر ہم جانور زبا کرتے ہیں آج قربانی کا دن ہے ایک بات عرض کر دیتا ہوں قربانی اب دوسرے لفظوں میں عرض کرتا ہوں قربانی قربان کرنے کا نام ہے صرف جانور کے قربان کرنے کا نام قربانی نہیں نفسانی خیشات کو اللہ کے نام پر قربان کرنا اس کا نام بھی قربانی ہے کسی کو معاف کرنا اللہ کے نام پر دل نہیں چاہتا معاف کرو پھر بھی معاف کرے کسی کو دکھ دیا ہے اسے معافی مانگیں دل نہیں چاہتا دل تو کہے گا تو وڈا تو چودری زیادتی تو اس نے کی ہے یار اس نے زیادتی کی ہے تو پھر کیا ہوا آپ نے تو نہیں کینا یہ دل سمجھائے گا آج عید کا دن ہے معاف کرنے کا دن ہے عید کا دن ہے معافی مانگنے کا دن ہے خوشیاں بانٹنے کا دن ہے خوشیاں تقسیم کرنے کا دن ہے امیروں میں بھی خوشیاں بانٹے غریبوں میں بھی خوشیاں بانٹے ہر شخص اپنے لاکے میں اپنے محلے میں خوشیاں بھٹنے کا ذریعہ بنے کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر نفس کی قربانی کا بھی سبق سیکھیں اللہ جللہ جلال ہو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين